ملائی تکہ مسالہ ملائی تکہ مسالہ ملائی غریبی بہت مزقی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کھیجے گا اس کے لئے میں نے لیا ہے مٹن اور ان کو چھوٹے چھوٹے کیوٹس میں کارٹی ہے تقریباً ہاف ہاف ہنچ کے آپ چکن بھی لے سکتی ہیں بیف بھی لے سکتی ہیں دہی میں نے لیا ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ 2 ٹیبل سپون دو بڑے چمچ ہری مرچے نی ہیں ایک بڑا چمچ نیمو کا رس میں نے لیا ہے ایک بڑا چمچ اس کے علاوہ مسالوں میں میں نے لیا ہے لال مرچے ایک چھوٹا چائے کا چمچ ایک چھوٹا چمچ پودینہ سوکھا ایک چھوٹی چمچ کچری پاورڈر کوئی بھی میٹن ڈرائزر آپ لے لیں زیرا لیا ہے میں نے ایک چھوٹا چمچ نمک ایک چھوٹا چمچ یا ہسوے ذائقہ سب سے پہلے ہم گوش کو یہ تمام چیزیں لگا کر اچھے سے میری میٹ کر لیں گے تقریباً ایک سے دو گھنٹوں کے لئے اور اس کے بعد ہم اس کو ایک گلاس پانی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے چکن کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن گوش کو پکانے کی ضرورت ہے کیونکہ گوش اس طرح سے اچھی طرح ٹینڈرائز نہیں ہوتا نہیں گلتا اس لئے گوش کو بلانا پڑے گا مسالوں کو آپ گوش کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیں ویورز اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری مزید اور لذیذ اچھی ریسپیز ملتی رہیں بگرا اید کے حوالے سے آپ اسے ضرور پرائی کیجئے گا بہت یونیک اور بہت مدے کا یہ بنتا ہے اور مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا بنانے کے بعد کہ یہ کس طرح کا بنا اور آپ کو اس کا ضائقہ کیسا لگا دیکھیں ویورز گوشت اچھی طرح میرینیٹ ہو چکا ہے اب ہمی سے تقریباً ایک گلاس پانے ڈال کر ہر کی آنچ پر کرنے کے لئے رکھ دیں گے اس کے علاوہ اب اسے پریشر پکر میں بھی پیک کر کے اچھی طرح گلا سکتی ہیں جو آپ کو ایزی طریقہ لگے آپ وہی یوز کریں لیکن دھیان کریں کہ آپ کا گوشت اتنا نہ گل جائے کہ اس کی بوٹیاں کے ریشے الگ ہو جائیں ہمیں بھی بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ٹیماتر ٹیم سے چار عدد اونین پیاز ٹو سے تین عدد کریم تازہ آتھی پیالی کریم کا ایک پیکٹ ادرک میمو ہری مچے گارنش کے لئے گوشت اچھی طرح گل پھوکا ہے اب ہم پیازوں کو ٹیبن ایک کتھائی کپ آئل میں فرائی کر لیں گے اور جب پیاز اچھے سے براؤن ہو جائیں گے تو پیاز نکال کل اسی آئل کے اندر ہم گوشت کو فرائی کریں گے دیکھیں پیاز پر ملائک ہو سکا ہے اب اسی آئل سے لگ کر لیں اب اسی آئل میں آپ گوشت کو ڈال کر اس کی بھنائی کریں اچھے سے بھنائی کریں اور ساتھ ٹیس میں آپ اب ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتر ڈالنے کے بعد جب ٹیماتروں کا پانی کچھ ہونا سرے جائے ساتھ ہی ہم اس میں بلائی ڈال دیں گے پیاز 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 جو آپ کے پاس آئیلیبل ہے وہ آپ شامل کریں اب اس مکچر کو ٹکہ مسالہ کو ہم ٹیبل دو منٹ کے لئے سموک دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا سموک کی فلیور آ جائے ٹکے والا آپ اس میں ہری مچوں یہ بلائی thinkers ہری میچوںape کریں آپ تو آپ اس کو اس کو پھنائی کریں کرجھیں ہری مچوں کو بیش بس اچھا نہیں آپ اسے ضرور ڈالی گا اور ٹیسٹ کے مطابق آپ اسے کم یا زیادہ ڈال سکتی ہیں میں نے چپی بن چار سے پانچ عدد حریفت سے ڈالی ہیں موٹی والی اب اس میں چپی بن آدھا کف یا آدھا پیکٹ آف کریم کا ڈال دیں اچھی طرح مکس کر لیں اب اس میں آپ جو ہم نے براؤن کی ہوئے آنین کے کرمیلائز آنین اس کو ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کریں کریمی تکہ مسالہ تیار ہو چکا ہے اب جو ہم نے آدھا پیکٹ کریم بچایا تھا اس کو آپ اس طرح اوپر سے ڈال دیں اور ادھرک اور لیموں کے سلائس پر ڈال کر آپ اسے سرک کریں ویورڈز اگر آپ کو میری ایس ای پی پسند آئی ہے تو آپ ضرور پومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے